السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گیاروہ روزہ اور ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ آج ہم عشرہ مغفرت کا پہلا دن منا رہے ہیں آئیے ہم سب مل کر بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کرتے ہیں اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا محمد و علیہ و صحبی یا اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرماؤں الہی ہمیں مغفرت عطا فرما الہی ہمیں نیکی میں ثابت قدمی عطا فرما الہی ہمیں بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ فرما وہ لوگ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں سچائی کے ساتھ ان کی بھی حفاظت فرما انہیں کامیابی عطا فرما ہم سب کو اس رمضان میں مغفرت کے لائق بنا دے اہل ایمان کی مغفرت فرما ہمارے لیے روزہ آسان بنا دے ہمیں روزہ کا حق ادا کرنے کی توخیق عطا فرما یا اللہ کریم اس ماہ مواسات میں ہم کو ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے مخلوق کی بھلائی کرنے کی توخیق عطا فرما الہی ہمارے ظاہر اور باطن کو اجلا کر دے ہمیں مہتاجی سے تنگ دستی سے مفلسی سے محفوظ فرما ہمارے ماباپ ہمارے شدار ہمارے عیز و اقارب کے مولا کریم مخفرت فرما یا اللہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے خیر کو مقدر فرما کہ گناہوں کی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کرنے والا نہیں ہمیں سچی توبہ عطا فرما توبتا نسوہ عطا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں حیاء عطا فرما مولا کریم ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات کا مجدہ اتا فرما اور جنت ادنہ اتا فرما ہماری زبانوں کو کلمہ طیبہ کی ذاکر اور استغفار کی کسرت کرنے والا بنا ہر نادر اور ہر نادار اور غریب کی انداد و نصرت کرنے کی توفیق دے اور احسان جتلانے اور دکھاوے کی بری عادت سے ہمیں محفوظ فرما سچائی کی توفیق اتا فرما رب کریم ہمارے دامن کو مغفرت سے بھر دے رب کریم ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما رب کریم ہمیں اپنی غزہ اتا فرما اپنے غزب سے محفوظ فرما ہمیں فقر سے محفوظ فرما اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق اتا فرما رب کریم ہمیں اپنے دیدار کی لذت سے پروردگار عالم مستفیز فرما ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرما ہمارے لئے آمال سالحہ کو رب کریم مزین فرما ہمارے لئے کفر اور فسوق کو رب کریم ناپسند بنا پروردگار عالم ہمارے دلوں کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما رب کریم رزق میں برکتیں پیدا فرما رب کریم جو لوگ ہمارے دنیا فانی سے پہلے جا چکے ہیں پروردگار عالم تمام مرہومین کی مغفرت فرما جنت الفردوس میں عالی مقامات اتا فرما رب کریم دین پر استقامت سے عمل کی توفیق اتا فرما رمضان کے جتنے دن باقی ہیں رب کریم ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق اتا فرما نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرما پروردگار عالم ہم سب کو تلاوت کلام مجید کی توفیق اتا فرما ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما رب کریم اس دوسرے عشرے کی برکت سے پروردگار عالم دنیا میں جہاں جہاں لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں رب کریم اپنے حبیب مصطفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی دعاوں کو قبول و منظور فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمینین محمد صلی اللہ علیہ وسلمT ارحمت صلی اللہ علیہ ponاestہ